چناؤں کی بعد ایک عجیب اسٹیٹی دیکھنے کو ملی جب یہاں پر بھان سوچ گاؤں میں چناؤں ہارنے کے بعد پتیاسی منفرد دیوانگر نے لوگوں کو برا بھرا کہنا سکو کر دیا اور چناؤں کے دوران مدد کے بہانے ہاتھ جوڑتے ہوئے جو سامان دیا تھا چناؤں ہارتے ہی وہ واپس مانگنے لگا اور اس کی اس حرکت سے گھسائے مت داتاوں نے بھی بیچ بازار میں ساری مکسر، گرائنڈر، ککر، کپڑے سمیت کئی سامان فیک دیئے اور اب گاؤں کی لوگ اس کے خلاف تھانے میں شکایت کرنے کی بھی بات کہہ رہے ہیں وہیں پولیس کو بھی سوچنا دے دی گئی ہے جس کے بعد آرنگ پولیس نے سامان کو ضبط کر لیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا کاروائی ہوتی ہے گرائی ہے یہ مانگیں گیا تھا وہ ہمارے genommenہ جائے گیا ہے یہ پیسہ رو خلال داتا کوئی نہیں گولے وہ اپنی مرشی سے علاقات چھوڑے ہیں اس کے جھر میں تو اس کی جیمداری کیا بن چی ہے اور ہمارے ساتھ سمبھلتا جڑ گئے ہیں ٹکیشور لوڈھی ٹکیشور یہاں پر دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ اس نے سامان کس ادش سے دیا تھا لوگوں نے جو سامان لیا تھا کیا مدد سائتہ یا پر آچار سائتہ لگنے کے بعد اس کے بعد لوگوں کو کیا کچھ کہنا تھا یہ عجیب بلا معاملہ ہے کہ یہاں پر ہار گئے تو جا کے لوگوں کو گالیاں دینے لگے کیا کچھ لوگوں کا کہنا تھا کیا روش تھا اور کتے بوٹوں سے ہار گیا تھا دیکھئے وہ ٹوٹل وہاں ہے آٹھ اوٹ ان کو ملا ہے ایک سا چودہ مدد داتا ہے ٹوٹل اور صرف آٹ اوٹ ہی ان کو ملا ہے تو وہ جائد سے بات ہے ان کا گھر کا اوٹ بھی نہیں ملا تھا تو اسی لئے انہوں نے گسے میں آ کر کے گرامینو کو دھمکی دے دیا تھا جس کے سا چلتے سب سامان واپس مانگنے لگے اس کے بعد گرامینو کا بھی کہنا تھا کی بھئی ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ہے اگر ایسا ہی ہے تو سب کے سب ایک ساتھ دے دی دیتے ہیں سڑک میں کر کے وہ لوگ سڑک میں پھیک دی رہے سامان کو ٹھیک ہے اس کے بعد اب پولیس پرشاسن کیا کچھ کاروائی کرنے کی کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے شکایت بھی تھانے میں کی گئی ہے جی تھانے میں شکایت کرنے کے بعد جو تھانے پر آ رہی ہیں وہ تورنٹ وہاں موگے پہنچے تھے اور جو سامان ان کے دورہ جو دیا گیا تھا پرتیاسی کے دورہ ان کو جبت کر کے یہاں تھانے میں لیا گیا ہے اور جو آروپی پرتیاسی ہیں ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور وہ ابھی پھرار ہیں جو پرتیاسی ہیں منوہر دیوانگن ٹھیک ہے تو کیسر جس طریقے سے جسے کہ میں نے پوچھا سوال پہلا ہی پر سوال تھا کہ یہ جو سامان دیا گیا وہ آجار سہتہ کے بعد دیا گیا یا پھر اس سے پہلے ہی دے دیا گیا تھا ان لوگوں کو لبانی کے لئے جی جیسے ہی یہ پنچ کے پر میں کھڑے تھے آجار سہتہ کے بعد ہی یہ سب چیز دیا گیا تھا چوناؤں میں کھڑا ہونے کے بعد ہی جنتہ کے گھر گھر جا کر اوٹ مانگتے ہیں اوٹ کے بدلے یہ لوگ سیدھا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اپرے سے آجار سہتہ کو لنگھن کا معاملہ ان پر دس نہیں ہوا ہے تو کیسر جی ابھی تک تو ایسی کوئی جانگاری نہیں ملے ہے ٹھیک ہے پولیس پریشاسن کا کیا کچھ کہنا آپ نے بتایا ہے کہ جو ہے پورا سامان آجار سہتہ کے بعد یہ دیا گیا تھا پولیس پریشاسن کو یا ان سے سوال پوچھا تو کیسر آپ تک ہماری آباز پہنچ رہی جی جی پولیس پریشاسن کا کیا کچھ کہنا ہے زہر سی بات ہے اگر سامان آجار سہتہ کے بعد دیا گیا تو ان پر آجار سہتہ کا بھی معاملہ درج ہوگا جی جی آجار سہتہ کا معاملہ بھی درج ہوگا اور پولیس جو ہے ان کی خوشبین شروع کر دی ہے جو رو پی ہیں وہ پھر آ رہے ہیں بھی سلال سلی جانگاری گلے شکریہ آپ کا ٹھیکیسر ٹھیکیسر ایک سبال اور آخری کیا آپ پر اکثر ایسا ہوتا ہے نہیں یہ پہلی سامان دیا جاتا ہے پرتیاشن کے دورہ ہاں پرتیاشن کے دورہ سامان تو یہ جاتا ہے لیکن واپسی کرنے کے ایسا پہلا گھٹا ہوا ہے چناؤ ہارنے کے بعد پرتیاشن خود دھمکی دے لوگوں کو کہ بھئی چناؤ میں ہار گیا ہوں تو سامان میرے واپس کرو یہ اس طرح سے یہاں اس ایریا میں علاقے میں آرنگ میں پہلی گھٹا ہی ٹھیک ہے جانگارگلی شکریہ آپ کا ٹھیکیسر اور جیسے کہ آرنگ کا پورا معاملہ ہے جہاں پر چناؤ ہارنے کے بعد جو پرتیاشن تھا اس نے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیا اور اپنا سامان واپس مانگنے لگا تو لوگوں نے بھی ناراض ہو کر آکروشت ہو کر اس کا سامان روڈ پر پھیک دیا اب پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہے کیونکہ یہ آچا سہتہ کا علنگن کا معاملہ بھی ہے